اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈاکٹر رشید احمد خان کا کالم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں جو انہوں نے روز نمہ دنیا میں لکھا تھا اور جس کا انوان ہے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی دوستو میرا نام ہے محمد شمائل اور آپ دیکھ رہے ہیں تا انٹر ٹینمنٹ ورڈ دوستو دوزانہ کی بنیاد پر ایسے کالمز کو سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں دوستو آج کا کالم شروع کرتے ہیں بہارت کے ساتھ ملے والی پاکستان کی سرحدیں تین قسم کی ہیں ان میں سے ایک بینر اقوامی سرحد ہے جو پاکستانی پنجاب کے شمالی حصے میں زلہ ناروال کی تحصیل شکرگر سے شروع ہو کر جنوب میں بہارت کی ریاست گجرات اور پاکستان کے صبح سندھ کے درمیان زیرو پوائنٹ تک چلی جاتی ہے دوسری سرحد شمال میں پاکستان کے زلہ سیالکور اور بہارت کے سیرے قبضہ زلہ جمعوں اور کٹ ہوا کے علاقوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اسے ورکنگ باؤنڈری بھی کہتے ہیں اس کے ایک طرف پاکستانی اور دوسری طرف جمعوں اور کشمیر کا متنازع علاقہ ہے جس پر بہارت 1948 سے غیر قانونی طور پر قابض ہے تیسری سرحد لائن اپ کٹرول ہے جو مقبضہ کشمیر اور ازاد جمعوں کشمیر کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے لائن اپ کٹرول چند تبدیلیوں کے ساتھ پرانی سیرز فائر لائن ہے جسے قوام متحدہ کی متاخلت سے 1948 میں پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر پر پہلی بقاعدہ جنگ کے بعد کھینچا گیا تھا 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین شملا معاہدے میں سیرز فائر لائن میں کچھ ردو بدل کر کے اسے لائن اپ کٹرول کا نام دیا گیا تھا آج کل پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کا سب سے بڑا سبب اسے لائن اپ کٹرول کے آر پار دونوں ملکوں کی بقاعدہ فوجوں کے مابین آئے دن چھوٹے اور بڑے ہتھیانوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی اسے آٹھ سو کلومیٹر طویل سرحد پر کشیدگی بلکہ فائرنگ اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سرحد کے آس پاس آباد لوگوں کا مالی اور جانی نقصان نئی بات نہیں بلکہ 1948 سے اب تک اس سرحد پر کبھی بھی خموشی اور سکون نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں نے اسے کبھی بھی ایک مستقل بین الاقوام سرحد تسلیم نہیں کیا بلکہ مقبوضہ اور جمہو کشمیر کی ازادی کے لیے لینے والی سیاسی جماعتوں نے اسے ختم کر کے کشمیر کے دونوں حصوں کو ملانے کا مطالبہ کر رکھا ہے 1957 میں مشہور کشمیری لیڈر چودری غلام اباس کی قیادت میں عوام کے ایک بھاری جلوس نے اس سیز فائر لائن کو عبور کر کے مقبوضہ جمہو کشمیر داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن حکومت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کے اس جم غفیر کو سیز فائر لائن پار کرنے سے روک دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ پاکستان سرکاری طور پر اسے کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان مستقل سرحد تسلیم نہیں کرتا مگر 1948 کے سیز فائر معاہدے کے تک پاکستان اور بھارت اسے کراس نہ کرنے کے پابند ہے چونکہ سیز فائر لائن مجودہ لائن آف کنٹرول ہموار اور میدانی علاقوں کے علاوہ گہنے جنگلات اونچے پہاڑوں اور بڑپ پوست چوٹیوں میں سے بھی گزرتی ہے اسی لیے غیر قانونی طور پر اور چھپ چھپا کر اس لائن آف کنٹرول کے آر پار آمد و رفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے لیکن 1989 کے بعد مقبوضہ اور جمہو کشمیر میں ازادے کی سرگریمیوں میں اضافے کے بعد لائن آف کنٹرول کے آر پار مسلح افراد کی آمد و رفت میں اچانک اضافہ ہو گیا اور کشیدگی بڑھ گئی جو فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں بھی تیزی آئی پاکستان کا الزام ہے کہ بہارت بلا اشتہال فائرنگ کرتا ہے بہارت کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلح افراد کو لائن آف کنٹرول کراس کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس آمد و رفت کو روکنے کے لئے بہارت کی فوج کارڈ وی کرتی ہے پاکستان اور بہارت کے فوجی دستوں میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور جواب بھی فائرنگ کا یہ سلسلہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ایک عرصے تک جاری رہا تا وقت یہ کہ بہارت کے آنجہانی ثابت وزیراعظم اور بی جے پی کے لیڈر اٹل بہاری باچپائی نے آٹھ اپریل دوہزار تین کو سیڈی نگر سے پاکستان اور بہارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنے کی تجویز پیش کی تھی اس وقت پاکستان میں ایک سویلین حکومت قائم ہو چکی تھی اور میر زفراللہ جمالی وزیراعظم تھے انہوں نے اس تجویز کو قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی اور تین شعبوں یعنی تجارت کھیل اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے بات چیت پر رضا مندی ظاہر کر دی اسی طرح نومبر دوہزار تین میں پاکستان اور بہارت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈر کے دونوں اطراف رہنے والے لوگوں میں خوشی کی لہر دور گئی تھی اور مسلسل فائرنگ اور گولہ باری کی وجہ سے جو گھر سنسان اور کھیت کھلیاں بیران تھے وہ ایک دفعہ پھر عباد ہو گئے اور فصلے لہ لہانے لگی برسہ برس سے جو سکول بند تھے وہ کھل گئے کھلو باری سرگریمیاں شروع ہو گئیں اور ان علاقوں میں زندگی اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ لوٹ آئی مارچ دوہزار چار میں جب پاکستان اور بہارت کے ماں بین کمپوزٹ ڈائلاغ کے تحت متنازم مسائل جن میں کشمیر بھی شامل تھا کا حل تلاش کرنے کے لئے دو طرف مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اب بعض لوگوں نے نہ صرف اپنی معاشی اور کارو باری سرگریمیوں میں مزید اضافہ کیا بلکہ اسی دوران اپریل دوہزار پانچ میں مزفرہ باز سیدھی نگر باز سرویس کا آغاز بھی ہوا اکتوبر دوہزار پانچ کے تباہ کنزلجلوں نے لائن آف کنٹرول کے آر پارک نہ صرف کشمیڑیوں کی امن مزاکرات کے سلسلے کے تحت اتطمات سازی کے جتنے اقدامات تیع کیے گئے تھے ان میں لائن آف کنٹرول پر امن قائم رکھنے کے لیے دوہزار تین کے سمجھوتے کو سب سے زیادہ اہم اور کامجاب قرار دیا جاتا ہے مگر ڈومبر دوہزار آٹھ میں ممبئی کے واقعے کے بعد پاکستان اور بہارت اس امن معاہدے پر عمل پیرا نہ رہ سکے اور دونوں طرف سے اس کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ان خلاف ورزیوں اور فائرنگ کے تبادلے میں اس وقت سے نمایہ تیزی آئی جب مئی دوہزار چوتہ میں نریندر مودی نے بی جے پی کے لیڈر کی حصیت سے بہارت کے وزیراعظم کا احدہ سنبھالا نریندر مودی نے دوہزار چوتہ کے بہارت پارلیمانی انتخابات سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آ کر پاکستان اور چین کو سبق سکھائیں گے اس وقت چین اور پاکستان کے ساتھ بہارت کے تعلقات جس کشیدگی اور بہران کا شکار ہیں وہ نریندر مودی کے انہی اعلانات کا نتیجہ ہے مگر مسلسل اور اندھا دن کراس فائرنگ سے نا صرف سرحد کے دونوں طرف جانی اور مالی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اس سے پاکستان اور بہارت کے ماں بین ایک خون ریز اور بہارت سادم کا بھی سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف اب بھاری احتیار جن میں مارٹر اور دور مارٹسو پہ بھی شامل ہیں استعمال کر رہے ہیں پاکستان نے نا صرف بہارت بلکہ آرمی برادری کے تمام ارکان سے بھی اپیل کی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب فائٹنگ کا سلسلہ بند کیا جائے اس مقصد کے لئے پاکستان اسلامباد میں مقیم گیر ملک کی سفارت کاروں اور مختلف اداروں میں کام کرنے والے اپراد کا ایک گروپ کو لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کروایا تھا تاکہ وہ بھارت کی جانب سے باری ہتھیاروں کی بے درائق استعمال کے نتیجے میں ہونے والے نقصان نات کا اپنے آنکھوں سے جائزہ لے سکے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کی طرف سے اس سال سرحدی خلاف برزیوں کی تعداد دو ہزار تین سو سے تجاوز کر چکی ہے